اسلام علیکم فرینڈز سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدین دوستو حال میں یہ خبر آئی جس نے بھارت کے اندر ڈلی سے لے کر ممبئی تک کھلبلی مچا دی اور وہ خبر یہ تھی کہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ لڑکی نے بھارت کی ائر فورس کے ایک آفیسر رنجیت کو ہنی ٹرپ میں بری طرح پھنسایا اور بھارت کے اہم ترین اور خفیہ راز اگلوا لیے یہ خبر جب باہر نکلی تو بھارت کے اندر ایک توفان برپا ہو گیا اور ہر جگہ بھارت کی بدنامی ہوئی بھارتی میڈیا نے سارا الزام آئی ایس آئی پہ لگایا بھارتی نیوز چینلز کے مطابق آئی ایس آئی کی اس لڑکی نے رنجیت سے ورس ایپ کے ذریعے بھارت کے تمام حساس پلانز اور خفیہ راز نکلوا لیے اس فیمل ایجنٹ نے اس آفیسر کے اوپر ایسا جال پھینکا کہ رنجیت نے سب راز اس لڑکی کے حوالے کر دیئے یہ وہ تفصیل تھی جو بھارتی میڈیا نے اپنے چینلز کے ذریعے عوام تک پہنچائی اب بات کرتے ہیں اصل کہانی کی کہ ایکچول میں سارا ماجرہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ بھارت کے آرمی آفیسرز بھارت کی ائر فورس ہر وقت بکنے کو تیار کیوں رہتے ہیں بھارت کا میڈیا چیخ چیخ کر اپنی فورسز کی ناکامیوں کا قصہ سناتا ہے اس کے برقص آپ کبھی بھی پاک فورسز کی آفیسرز کی ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے کیونکہ پاکستان کی فورسز اسلام کی خاطر جیتے ہیں اسلام بھی خاطر مرتے ہیں تو بکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری طرف بھارت کا یہ حال ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ہنی ٹریپ کا کوئی قصہ سامنے آ جاتا ہے اپنے ملک کی مرتے دم تک حفاظت کرنے والے آفیسرز اپنی حوص اور چند پیسوں کے لیے غدار تک بن جاتے ہیں جی ہاں چند پیسوں کی خاطر آئی ایس آئی کی اس جاسوس لڑکی نے اس آفیسر کو ہنی ٹریپ میں پھنسانے کے بعد پیسوں کی لالج بھی دی اور انفرمیشن نکلوانے کے بعد پیسے بھی ٹرانسفر کروائے اس فیمل ایجنٹ اور رنجیت کی سب سے پہلے فیس بک پر دوستی ہوئی اس کے بعد ورس ایپ نمبر کا تبادلہ ہوا اور پھر سکائپ پر ویڈیو چیٹ کی شروعات ہوئی رنجیت نے بھارتی ائر فورس کی ڈپلائیمنٹ ان کی ایکسرسائزز اور انڈین ائر فورس کی تمام مومنٹ کی خبر اس لڑکی تک پہنچائی اس آفیسر نے بیل گرام، چنائی اور ڈلی سے کئی بار انڈین ائر کرافٹس کی مومنٹ اور ان کی تائیناتی کی خفیہ رپورٹس اس لڑکی کو دی انڈین فورسز کے سولجرز چند پیسوں اور حوص کی خاطر بکنے کو تیار رہتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ بھارتی آرمی اپنی ہی عورتوں کا ریپ کرتے پکڑی جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ فیس بک پر بیٹھ کر ایک لڑکی بھارتی آفیسوں کو پیار کے جال میں پھنسا لیتی ہے اور بہت آسانی سارے راز اگلوا لیتی ہے اور یہ آفیسر خوشی خوشی ہر ملکی راز اس لڑکی کو بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ انڈین آفیسر ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ پورے تین سال تک انڈین ائر فورس کی انفرمیشن اس لڑکی کے ذریعے آئی ایس آئی تک پہنچ جاتا رہا اور پھر بھارت اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئی ایس آئی کس حد تک ویل ٹرینڈ ہے کہ فیس بک کے ذریعے دشمن ملک کے آفیسر سے سارا ڈیٹا اڑا لیا اور دشمن جانتا بھی ہو کہ جس کو وہ ڈیٹا فراہم کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی لڑکی ہے اس وقت آئی ایس آئی بھارتی ایجنسی را اسرائیلی ایجنسی موساد بریٹش ایم آئی سکس امریکی سی آئی اے بلیک وارٹر دائش اور پاکستان کے اندر موجود ہر اس شخص سے لڑ رہی ہے جو اس دھرتی پر میلی نگاہ رکھتا ہے پاکستان اسلامی دنیا میں سب سے طاقتور ملک مانا جاتا ہے اس لیے اہل یورپ پاکستان کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن آئی ایس آئی اکیلی اس دنیا کی طاقتور ترین نو ایجنسی سے لڑ رہی ہے اور ان کو مو توڑ جواب دے رہی ہے تو پھر ایسی ایجنسی کو سلام کرنا چاہیے جس کے جانباز دن رات گرمی ہو یا سردی بھوکے ہو یا پیاسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے وطن کی خاطر شہروں گاؤں جنگلوں ریگستانوں اور سمندروں میں بے یاروں مددگار بھی جانے سے گریز نہیں کرتے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے اسلام جیسے مذہب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں تو پھر سی آئی اے ہو راہ ہو موساد ہو یا دنیا کی کوئی اور ایجنسی جب تک آئی ایس آئی کے جانباز اپنے سروں پر کفن باندے اپنے ملک اور اس میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہیں پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا وانس آل ایجنٹ سیڈ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس ووکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ